اسلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بحار مدرسہ سکھکو بحالی کو لے کر ایک میٹنگ ہوئی میٹنگ میں کیا فیصلہ لیا گیا بحالی کو لے کر میں آپ کو اس ویڈیو میں پوری کی پوری جنکاری دوں گا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے چار سے پانچ سالوں سے بحالی کو لے کر کافی اپ ڈیٹ نکل کر آتی ہے کچھ پیپر میں بتایا جاتا ہے کہ بحالی جلد شروع ہوگی چیئرمین بن چکے ہیں کیونکہ پچھلے جو چیئرمین بنے تھے سلیم پرویس صاحب تو سلیم پرویس صاحب آتے ہی کہا تھا کہ مدارس میں بحالی ہوگی بٹ لگ بک لگ بک وہ 11 سے 12 منت مدرسہ بورڈ میں چیئرمین رہے پھر بھی مدرسے میں بحالی نہیں ہوئی بٹ پھر سے ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی مدرسہ سکچھک کی اس بیٹھک میں مدرسہ بحالی کو لے کر بھی کافی بڑی بڑی باتیں ہوئی تو دیکھنے کی اگر آپ کوشش کیجئے گا تو یہاں پہ آپ سکتے ہیں کہ مدارس کے سکچھکوں نے ایک میٹنگ کیا دیکھ سکتے ہیں بحار مدرسہ سکچھک سنگھ کی میٹنگ میں لیے گئے اہم فیصلہ یہ جو نیوز ہے دیکھ سکتے ہیں کہ پٹنا دس ستمبر یعنی کی کل کی یہ نیوز ہے آج ہے گیارہ تاریخ اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مرخہ نو سپٹمبر کو لے کر آپ کو پتا ہے کہ جوہاں لال جھاگ کو لے کر میٹنگ رکھی گئی تھی یہ جو میٹنگ تھی وہی میٹنگ تھی جس میں مدرسہ کے آسادزا کرام شامل تھے اور سنسکرت اسکول کے سکچھک شامل تھے وہاں پر مدرسہ میں جو پیمنٹ نہیں مل رہا پیمنٹ کو لے کر بات رکھی گئی کہ سرکار سے مانگ کیا جائے اگر سرکار پیمنٹ نہیں دیتی ہے تو پوٹیسٹ کیا جائے گا پٹنا میں پوٹیسٹ رکھا جائے گا یعنی کی احتجاج کیا جائے گا جس میں شعبہ کانت صاحب بھی تھے اور سید محب الحق صاحب بھی اس میٹنگ میں شامل تھے اب یہاں پہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھنے ہی کوشش کی جائے گا تو بتا جا رہا ہے کہ ہماری لڑائی جاری رہے گی با اتفاق رائے بہتر پایا کہ ہم جملہ مدارس یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں برسوں سے کھالی پڑے عوضوں کو جلد سے جلد پور کرانے کا حکم صادر کیا جائے یہاں پہ اگر آپ دیکھنے ہی کوشش کی جائے گا تو اس میٹنگ میں یہی فیصلہ لیا گیا کی جو مدارس میں سالوں سے اسادزہ کرام کی بہالی نہیں ہوئی ہے سکچھکوں کی بہالی نہیں ہوئی ہے تو جلد سے جلد سکچھکوں کی بہالی کی جائے یہاں پہ یہی بتا جا رہا ہے کہ لڑائی شروع ہوگی یعنی کہ لڑائی شروع ہو چکی ہے اب جو ہے پوٹے شروع ہونے والا جہاں مدارس کے اسادزہ کرام بھی شامل رہیں گے اور سنسکرٹ اسکول کے سکھک بھی شامل رہیں گے اس کے بعد اگر آپ دیکھنے کوشش کیجئے گا تو بتایا جب سادر کیا جائے چونکہ اسازہ کی کمی کی وجہ کر تعلیم کا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کے بعد 609 205 اور 2469 پلس ایک والے کو لے کر بھی اس میٹنگ میں بڑا بڑا فیصلہ لیا گیا تو دیکھئے اب جو ہے پوٹیش شروع ہونے والا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے گھیرنے اور احتجاج کرنے کا فیصلہ لیا گیا ہے یعنی کہ سورت میں سرکار کو مسائل جلحل نہ ہونے کی صورت میں سرکار کو گھیرنے اور احتجاج کرنے کا فیصلہ لیا گیا یعنی کہ اب جو ہے پوٹیش شروع ہوگا تو اس پوٹیش میں آپ کو پتایا ہے کہ مدارس کے اسازہ کرام بھی شامل رہیں گے یعنی کہ مدارس کے اسازہ بھی رہیں گے اور سنسکرت والے بھی اسازہ رہیں گے مدارس کے اسازہ کرام کے اگر میں بات کروں تو لگ بگ لگ بگ سات سو اسازہ کرام شامل رہیں گے اور سنسکریت اسکول کے لگ بک لگ بک چار سو تو ٹوٹل جو ہے ایک گیارہ سو اسازہ کرام جو ہے پٹنا میں پوٹیسٹ کے لیے پورا کے پورے تیار ہیں اب پوٹیسٹ شروع ہوگا کیونکہ اسازہ کرام پریشان ہو چکے ہیں سرکار پیمنٹ نہیں دے رہی ہے پیمنٹ نہ دینے کی وجہ سے اسازہ کرام جو ہے کافی پریشان ہے تو اب سکھچکوں نے یہی نینہ لیا ہے کہ نتیش کمار کے کاریالہ کے باہر یا پھر بہار پٹنا ہائی کوٹ کے باہر جو ہے احتجاج کیا جائے گا اور احتجاج میں احتجاج کے بعد ہی جو ہے سرکار بڑا نینہ لے گی کیونکہ دوہزار پچیس میں ویدان سبا کا الیکشن ہے اگر ابھی پوٹیسٹ کیا جائے گا تو شاید جو ہے سرکار بڑا نینہ لے لے گی بٹ اگر دوہزار پچیس سے پہلے آپ کا پیمنٹ مدارس کے اسازہ کرام مدارس میں اسازہ کرام کی بحالی اگر نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ کو اور دردر بھٹکنا پڑے گا کیونکہ سرکار اگر نتیش کمار کی پھر سے سرکار بنی تو نتیش کمار دھیان نہیں دیں گے بٹ ابھی آپ کو پتائے کہ الیکشن ہے اگر ابھی آپ جو ہے پوٹیسٹ کا کام شروع کیجئے گا تو انشاءاللہ جلس جلس فیصلہ مل جائے گا تو یہ تھی کافی امپورٹین ویڈیو اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن کو ضرور پیس